بچوں بچوں آج سے میں آپ کی نائنٹھ اور ٹینٹھ کی کیمیسٹری سٹارڈ کر رہا ہوں نائنٹھ اور ٹینٹھ کی کیمیسٹری سٹارڈنگ اس لئے کری جا رہی ہے کہ جب میرے پاس بچہ 11-12 میں پہنچتا ہے تو بہت زیادہ کمجور ہوتا ہے اور اس کیس میں کئی بار پڑھانا بھی مسکل پڑھ جاتا ہے پڑھانا کافی مسکل پڑھ جاتا ہے اس بچے کو پڑھانے کے لئے پھر سلیبس جہے لمبا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ نائنٹھ ٹینٹھ کو ہی کیوں نہ شروع کیا جائے بچوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایٹم کی ایٹم یہ ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کس طریقے سے ویہاب کرتا ہے اس میں میں آپ کو ایٹم کی ڈیفنیشن بتاؤں گا ایٹم کی ڈیفنیشن بتانے کے بعد ایٹم کا کمبینیشن بتاؤں گا کی کمبینیشن کیسے کرتے ہیں ایٹم کمبینیشن آف ایٹمز بتاؤں گا پھر مولیکیول کیسے ڈبلپ ہوتا ہے مولیکیول کے بارے میں بتاؤں گا پھر آئین کیسے ڈبلپ ہوتے ہیں آئین کے بارے میں بتاؤں گا اور چھوٹی موٹی انفارمیشن تھوڑی بہت انفارمیشن میں آپ کو یہی پر ڈیفنیشن کے بعد ہی میں آپ کو فنڈامینٹل پارٹیکلز کی دوں گا کی جو فنڈامینٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ فنڈامینٹل پارٹیکلز ایٹم کے کیسے ہوتے ہیں تو فنڈامینٹل پارٹیکلز آف ایٹمز کے بارے ایٹم کے بارے میں بھی میں آپ کو انفارمیشن دوں گا نائنٹھ اور ٹینٹھ کی کیمسٹری ہے ایٹم کی ڈیفنیشن بتاؤں گا ڈیفنیشن کے بعد فنڈامینٹل پارٹیکلز کے بارے میں بات کریں گے پھر ایٹم کس طریقے سے کمبائن کرتا ہے اور ایٹم کے کمبائن کرنی کا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایٹم کمبائن کرتا ہے پھر مولیکیول بتاؤں گا اور پھر آئین بتاؤں گا تو بچوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایٹم کے ڈیفنیشن کی کی ایٹم کی ڈیفنیشن کیسے چلے گی ایٹم آپ ایٹم کو کچھ اس طرح سے سمجھو آپ کا گھر ہے گھر میں دیواریں ہیں اور دیواریں کیسے بنی ہیں ایٹوں سے بنی ہیں برک ایک برک وہ دیوار کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے اس سے چھوٹی یونٹ دیوار کے لیے پوسیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جو برک ہے وہ وال کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے اس کو سمجھ کر کے چلیے آپ نائن ٹن تھکے ہیں اور میرا ایم ہے کہ انڈیا کو سائنس کے معاملے میں میں انہیں کچھ ایسی فیلنگ دلوا سکوں کہ ہر بچہ سائنس فوبیا جو ہے بچے دیوار میں وہ ختم ہو جائے تو آپ ایٹم کے لیے سب سے پہلا جو پوائنٹ لکھو وہ یہ لکھو برک is smallest unit برک is smallest unit of wall دیوار کی جو سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے وہ ایٹ ہوتی ہے برک جو ہوتی ہے وہ سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے ہاں برک کو جو راج مستری ہوتا ہے وہ توڑ دیتا ہے لیکن تب وہ برک نہیں رہ جاتی ہے اس بات کو سمجھئے تو جس طریقے سے smallest unit wall کی ایک برک ہے اسی طریقے سے atom is smallest unit of element element کے لیے اس سے کوئی بھی چھوٹی یونٹ نہیں ہوتی ہے ہاں کچھ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی electron ہوگے یا پھر proton ہوگے یا پھر neutron ہوگے اور بھی بہت سارے چھوٹے particles discover ہو چکے ہیں لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سے دھیان رکھئے کہ وہ جو electron ہے یا proton ہے یا neutron ہے اس کا مطلب جو fundamental particles ہیں جن کے بارے میں آپ کو چھوٹی موٹی knowledge ہوگی جو آپ کے سر نے بتایا ہوگا وہ ایٹم سے ہی نکلا ہے یعنی کی ایٹم میں ہی electron ہے ایٹم کے اندر ہی proton ہے ایٹم کے اندر ہی neutron ہے لیکن جو ایٹم ہے وہ smallest ہے اس سے کوئی بھی چھوٹی unit element کے لیے ایسی possible نہیں ہے جو existence individually رکھتی ہو جس کو ہم individually existence کے بارے میں سمجھا سکیں وہ نہیں ہے اس لیے ویسے تو اس definition کو جس نے دیا تھا وہ تھا dalton اور کہنے کو لوگ بھاگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو dalton کی یہ definition تھی وہ electron proton اور neutron کی research کے بعد fail ہو گئی ایسا کہہ دیا جاتا ہے لیکن آپ اس کو dalton کی definition کو آپ fail یا fail آپ اس بات کو سمجھو کہ جس طریقے سے مستری ایٹ کو توڑ دیتا ہے توڑ جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کیا جو اور ایٹ جو چھوٹی چھوٹی پارٹس بنیں گے اس کے کیا وہ بھائی آپ ایٹ لے لو یہ ایٹ اس کی جو dimension ہے وہ ہی پھر اس کی dimension ہے پھر وہ ہی اس کی dimension ہے سب کی ہے اب آپ دیکھو جو مستری ہے اس نے اس ایٹ کو توڑ دیا توڑ دیا ایسے توڑ دیا تو جو broken brick ہے مال لو کچھ ایسے آگئی اس طریقے سے آگئی جو broken brick ہے اس طریقے سے جو آئی ہے کیا ان کی similar dimensions possible ہیں آنسر ہے نہیں possible ہے تو آپ اس کو اس طرح سمجھئے کہ atom is smallest unit of element اور ساتھ میں ساتھ یہ بھی سمجھئے کہ element کی ساری properties اس atom کے اندر ہونی چاہیے کیا element کی ساری property electron کے اندر آنسر نہیں ہوتی ہوتی پروٹان کے اندر ہوتی آنسر ن نہیں ہوتی ہے لیکن element کی ساری کس ایٹم کے اندر ہوتی ہے تو آپ یہاں پر اپنی طرف سے جوڑ کر کے چلئے کہ کی ایٹم ہیز آل کریکٹرسٹکس آف ایلیمنٹ ایٹم کے پاس ساری کی ساری کریکٹرسٹکس ایلیمنٹ کی موجود ہیں آپ سوڈیم کا ایک ایٹم لے لو دوستوں تو سوڈیم کا ایک ایٹم مال لو یہ سوڈیم کا آپ نے پیس لے لیا ایسے اور اس میں سے سوڈیم کا ایک ایٹم لے لیا اس طریقے سے یہ ایٹم ہے یہ ایٹم میں لکھ رہا ہوں اور یہ سوڈیم کا پورا ٹکڑا ہے پورا پیس ہے جو پروپرٹی یہ سو کرے گا وہی پروپرٹی یہ چھوٹا سا ایٹم بھی سو کرے گا یہاں پر جو سوڈیم کا پیس ہے جو پروپرٹی یہ سو کرے گا وہی یہ چھوٹا سا ایٹم بھی سو کرے گا آپ گولڈ لے لو مال لو یہ گولڈ کا پیس لے لیا یہ گولڈ کا پیس ہے یہ جو پروپرٹی سو کرے گا اس کا چھوٹا ایٹم بھی وہی پروپرٹی سو کرے گا تو میرے بچوں اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ کے چلو کہ ایٹم is the smallest unit of element and atom has all the characteristics of element اس چیز کو آپ سمجھ کے چلیے الٹرون کی بات کرو تو سوڈیم کا جو ایٹم ہے سوڈیم کے ایٹم کے پاس جو کریکٹرسٹک ہے سوڈیم کے ایٹم کے اندر جو الٹرون ہے وہ کریکٹرسٹک اس کی نہیں ہے جو سوڈیم کے پیس کی کریکٹرسٹک ہے وہ سوڈیم کے ایٹم کے اندر جو پروٹون ہے اس کی کریکٹرسٹک نہیں ہے سوڈیم پیس کے اندر جو کریکٹرسٹک ہے وہ اس پیس کے ایٹم کے اندر جو نیوٹرون ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو گولڈ کا پیس ہے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ اس کے ایٹم کے اندر تو موجود ہے لیکن گولڈ کے پیس کی کریکٹرسٹک اس ایٹم کے اندر جو الیکٹرون ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے سمجھ کر کے چلیئے بچوں فورتھ پوائنٹ ہم لیتے ہیں فورتھ پوائنٹ میں ہم کہتے ہیں یہاں ایلیمنٹ ہے اور یہاں پر ایٹم آف ایلیمنٹ ہے اس کی جو پروپرٹی ہے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے ہم کہتے ہیں اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ کریکٹرسٹک اس کے اندر بھی ہوگی اس کی کریکٹرسٹک بھی ہوگی کوئی دکھت نہیں ہے ہوگی ہوگی لیکن جو اس کے اندر الیکٹرون ہے پروٹون ہے نیوٹرون ہے جنہیں کی ہم فنڈامینٹل پارٹیکلز کہتے ہیں ان کے اندر مال لو اس کریکٹرسٹک کا نام ہم نے رکھ لیا ایکس تو اس کے اندر کریکٹرسٹک ہوگی ایکس لیکن وہ کریکٹرسٹک ان کے اندر ہو یہ گارانٹی نہیں 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 ہے تو فرق کو سمجھئے یہ سب فرق آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ملتے ہیں یہی سمجھ یہی سمجھ یہ چیزیں کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ملتی ہیں تو اب آپ پھر دوبارہ سے ایٹم کی definition پر فوکس کرو ایٹم CorinBest لگن ملتی ہے ایٹم ملتی ہے ایٹم ملتی ہے سمجھ سمجھ آمندکت ہوا میں جب اندر کتاب سور ملتی ہے شہ tonight ملتی ہے یہ جبکہ جب ایٹم ٹوٹتا ہے اسے یا اسے انلائز کیا جاتا ہے تو گوڑتا ہے یا انلائز کیا جاتا ہے جیسے بھی آپ چاہو ٹرمولوجیز کا استعمال کرو تو اس سے جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون ان کے اندر جروری نہیں ہے کہ ایٹم کی کریکٹرسٹکس موجود ہوں وہ کوئی جروری چیز نہیں ہے یہ بیسک ڈیفرنس ہے اسی لیے آپ اس چیز کو ایسے مت کہو کہ ہاں جی یہ ایٹم اس سمالسٹ پارٹیکل اور یونٹ آف ایلیمنٹ یہ ڈیفنیشن جو کی ڈالٹن نے دی تھی وہ فیل ہو گئی یہ مت کہیے میں کچھ چیزیں اور کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں اور بھی کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی دیکھو ہم ہیں ہماری سمالسٹ یونٹ سیل ہے کوئی بھی بائیلوزی کا بائیلوزیکل آرگینیزم کچھ بھی لے لو تو اس کی سمالسٹ یونٹ سیل ہے ایلیمنٹ کی سمالسٹ یونٹ وہ ایٹم ہے وال کی سمالسٹ یونٹ برک ہے آپ جب سوچ کے دیکھو سیل میں جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہی کریکٹرسٹکس اس آرگینیزم میں ہوتی ہیں وال میں جو برک میں کریکٹرسٹک ہے آلماسٹ ویسی کریکٹرسٹکس وال میں پائی جاتی ہیں آپ ایٹم میں جو کریکٹرسٹک ہے وہی ایلیمنٹ میں کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے لیکن ایٹم کو اگر ہم اور بھی observe کریں تو undoubtedly ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ملیں گے لیکن اس الیکٹرون کی کریکٹرسٹک ایٹم کی کریکٹرسٹک سے match نہیں کرے گی اس پروٹون کی نہیں کرے گی نیوٹرون کی نہیں کرے گی جیسے کی میں آپ کو باتا ہوں الیکٹرون جو ہے وہ negatively charged ہوتا ہے لیکن کیا ایٹم negatively charged ہوتا ہے answer نہیں ہوتا ہے پروٹون positively charged ہوتا ہے کیا ایٹم positively charged ہوتا ہے answer نہیں ہوتا ہے نیوٹرون neutral ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایٹم بھی neutral ہوتا ہے تو بچوں آپ اس چیز کو سمجھ کر کے چلیے کہ ایٹم smallest particle ہے smallest unit ہے element کی جس میں element کے سارے characteristics موجود ہوتے ہیں اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ کر کے چلیے اب بچوں ٹھیک ہے جی ہم آگے کی کہانی کہتے ہیں اور لیتے ہیں fifth point یہ fundamental particles fundamental particles of element of atom کرو آپ of atom میں نے پھر کہا پہلے بھی کہہ رہا ہوں electron ہوتا ہے پھر کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا ہے proton ہوتا ہے پھر کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا ہے neutron ہوتا ہے آپ element لو اس کے اندر atom ہوگا اس atom کے اندر electron proton neutron ہوسکتے ہیں یہ element لو element کو اور بھی اچھی طریقے سو observe کرو تو atom ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ smallest particle ہے اور جس کے اندر off element ہے جس کے اندر ساری کی ساری characteristics کس کی ہیں بھائی atom کی having all the characteristics all the characteristics of element men ٹھ ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کوئی دکت نہیں ہے ہاں اگر اب پھر دوبارہ سے اسے اور observe کروگے تو یہاں پر اب آپ کو electron ملنے والا ہے اب آپ کو proton ملنے والا ہے اور اب آپ کو neutron ملنے والا ہے میرے بچوں اس electron کی property اس element سے match کریں possible نہیں ہے اس کی ہمیشہ fixed properties ہوں گی